موسیقی تو خلال آپ کو اور ہمارا پیار ایک بار پھر ہم سب کو آمنے سامنے لے کر آ گیا ہے اور یہی پیار آپ کو بتائے گا کہ آج کیسے جینا ہے آپ کو جوتش گروہ بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی نمشکر تو آپ کے ساتھ ہیں جوتش گروہ دیپا کپور جی جن سے ہم سیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں کہ آپ کو آج کے دن کو کیسے جینا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آج کا پنچانگ کیا کہتا ہے آج 28 جولائی 2018 ہے اور شنیوار کا دن شریف اکمی سموت 2075 ہے اور شک سموت 1940 شرون ماس چل رہا ہے اور کرشن پرش پرتیبادہ تیتھی ہے دیر رات چار بچ کر بیس منٹ تک اور اس کے بعد دویتیا تیتھی شرون نکشتر ہے دیر رات تین بچ کر سہنتیس منٹ تک اور اس کے بعد دھنیشتہ نکشتر ہے چندرما چل رہا ہے مکر راشی میں اور گرہن شول ہے تو پنچانگ کے بعد اب بات ہوگی ہماری اور آپ کی تمیش اور ویشب سب سے پہلے آپ کے لیے آج کا دن کیسا ہے یہ جانتے ہیں اور پھر دن کی کرتے ہیں پلاننگ جوتش گروہ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کیا کریں کیا نہ کریں میش راشی والوں کو اپنے کام یا کاروبار کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا کہ اس میں بھی اچھائی اور خوشیاں ڈھونڈ سکیں ایسا کرنے سے ہی آپ کی لگن بھی اُبھرے گی اور اپنے کرتویوں کو نبھانا بھی آسان ہو جائے گا کیا کرنا چاہیت سمجھ میں منزل کے قریب پہنچ کر اپنے قدم پیچھے ہٹا دینے سے نقصان ہوتا ہے آپ بھی اپنے کام کاج کے شہطر میں اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے کسی بھی پریاس میں نرنترتہ لانے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنے ساتھی سہیوگیوں کو کسی بھی طرح کی شک کی نظر سے نہ دیکھیں جو کچھ آپ کر پا رہے ہیں اس میں بھی بہت ساری اچھائی بنی ہوئی ہے اس لئے اپنے حالات میں کمیاں نہ ڈھونڈتے چلے جائیں رشب راشی والوں کی اپنی کوششیں آپ کو بڑا لاب دینے کے لئے سکشم ہیں پر آپ کو پھر بھی اپنے لئے بچاہب کا محول بنانا ہوگا بھاوقتہ سے لیے گئے فیصلوں میں گلتی بھی ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیت سمجھ میں کسی ایسے کام کو سھگت کر دیں جس میں آپ کے لئے کوئی خطرہ بڑھ جائے اس لئے تقدیر کو آزمانے سے بچنا ہوگا جب بھی کسی بدلاو کی ستی انکول نہ ہو تو سرطہ بنائے رکھنے میں ہی فائدہ ہے کیا نہ کریں سمجھ میں زندگی کی چنوٹیوں سے آپ کوئی گھورا نہ جائیں بلکہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر لیں اس لئے کسی بھی رکاوٹ کو مطبید میں پرورتت نہ ہونے دیں کوئی بھی چھوٹی موٹی رکاوٹ مطبید میں نہ بدل جائے اس کا خیال رکنا ہوگا آپ کو ہمیں خیال رکنا ہے سوال کا جو پوچھا ہے سنجے بندال نے آپ کا پروگرام ہر روز دیکھتے ہیں اور اس سے پریرنہ لیتے ہیں کوشش بھی ائی رہتی ہے دیبک جی کی کہ آپ وہ سیکھیں وہ سمجھیں جو زندگی آپ کو سمجھانا چاہتی ہے خوشی ہے کہ آپ کو اس سے پریرنہ ملتی ہے ڈیٹ آب برٹ آٹھ بارہ انیس سو اکتر ایک بچ کر پانچ منٹ رات میں ان کا جن ہوا ہے بھیوانی حریانہ اب تک کم راشی دیکھتے تھے کرپیہ صحیح راشی بتائیں کاروبار میں بہت ہانی ہوئی ہے 2014 سے کیا کریں کاروبار کے راستے پر ہی چلتے رہیں یا کوئی جاب کرنے کے بارے میں سوچیں سنجے جی آپ کی کنڈلی ہے کنیا لگن کی اور سنگ راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے منگل کی اور انتردشاہ چل رہی ہے بودھ کی جنوری 2019 تک پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ آپ کی راشی کیا ہے دیکھیں آپ کی راشی ہے سنگ اور جنوراشی ہوتی کیا ہے جس راشی میں آپ کی کنڈلی میں چندرمہ ویراجمان ہو چندرمہ کی ستیتی ہو وہی آپ کی جنوراشی ہوتی ہے تو آپ کی جنوراشی ہے سنگ آپ نے پوچھا اپنے کام اور کاروبار کو لے کے کہ 2014 سے آپ کو بہت گھاٹا ہوا ہے اپنے کاروبار میں کیا جواب کر لینی چاہیے دیکھیں آپ سوال تو پوچھ رہے ہیں لیکن جواب کرنے کی اچھا تو ہے نہیں منگ میں گھاٹے کے باوجود اور جب اچھا نہیں ہے تو پھر اس میں بھی کوئی زیادہ سفلتہ نہیں مل سکتی جب من ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا کر پائیں گے ویسے 2019 سے آپ کے لیے اچھی سنبھاونہیں کھل رہی ہیں اپنے کاروبار میں ہی آپ کے لیے صدار ہوتا چلے جائے آپ نے پوچھا ضرور ہے جواب کے بارے میں لیکن آپ کا من نہیں ہے اور آپ کی کنڈلی بھی یہ کہتی ہے کہ محنت کرتے رہی ہے 2019 سے حالات بدل رہے ہیں بزنس کے ضرور کچھ اچھا کر پائیں گے مثن اور کرک راشی اب آپ کے لیے کیا ہے ایسا جس سے جان کر آپ کچھ اچھا کر پائیں تو ہم بتائیں گے آپ کو راشی پل کے بات کیا کریں کیسے کریں کیا نہ کریں مثن راشی والے ہی سمجھ لیں کہ اپنے پیسے کی ستھی کو بچائے رکھنے میں یا سنبھالے رکھنے میں ہی فائدہ ہے پر آپ کے من میں کئی طرح کے بھٹکتے ہوئے ویچار چلتے چلے جا رہے ہیں جس کے چلتے آپ کے فیصلوں میں کمی آ سکتی ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے پیسے سے جڑے فیصلوں کو بار بار بدلتے چلے جانے سے بچنا ہوگا اپنے بھائی بہنوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ کسی بھی بحث کی ستھی سے بچا جا سکے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کوئی ایسی امید نہ لگائیں کہ آپ کے آس پاس سب کچھ پرفیکٹ ہو ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہے جسے صدھارنے اور سمارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس لئے لوگوں میں ویرث میں گلتیاں نہ نکالتے چلے جائیں کرک راشی والے ہی سمجھ لیں کہ لوگوں کی اچھائی کو سمجھنا اور لوگوں سے جڑے رہنا اس سمیں بہت ضروری ہوگا پر وچاروں کے نہ ملنے سے لوگوں سے پریشانیاں بنی رہ سکتی ہیں پھر بھی آپ کو لوگوں کے پرتی اپنی اچھائی بنائے رکھنے ہوگی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اپنی شمتاؤں کو اپنے کام میں لگائیں گے تو آپ کے لئے بڑی سفلتہ کے راستے کھل جائیں گے گھر پریوار میں رشتوں کے اتار چڑھاو کو سنبھالنے کے لئے آپ کو بہت ساری سوج بوج اپنانی ہوگی کیا نہ کریں سمجھ میں جو بھی چنوٹیاں ہیں آپ گرث میں ان سے پریشان نہ ہوتے چلے جائیں اور اپنے من میں کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر اسے اور نہ بگاڑ لیں کسی بھی پریشانی کا اثر اگر آپ کے گھر پریوار کے خوشیوں پر آئے گا تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا کسی بھی پریشانی کا اثر اگر آپ کے گھر پریوار رشتوں پر پڑھتا ہے تو وہ بلکل صحیح نہیں ہوگا ہمیں آگے بڑھنا ہے اور لینی ہے اگلی راشی سنگھ اور کرنے راشی اب آپ کے لئے کیسا ہے آج کا دن آئیے جانتے ہیں جوتش گروہ سے سنگھ راشی والوں کو اپنے پیسے کے لیندین کو بھلی بھانتی سمجھنا ہوگا اور اپنی بات کی مریادہ بھی رکھنی ہوگی اس بات کو یاد رکھیں گے تو لوگ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے بھلے ہی اس میں آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے پر لوگوں کی نظروں میں آپ کا قد اور انچہ ہو جائے گا کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنی اچھی بھلی استطیق کو ونمرتہ سے سمجھیں اپنے ویوہار میں بہت سارا دھیمہ پر لے آئیں اور خود کی بنائی ہوئی گلتیوں پر بھی نظر رکھ لیں کیا نہ کریں سمجھے رشتوں میں کسی بھی طرح کی خلش نہ آنے دیں کسی پیار کے رشتے سے بھی آپ کو زندگی میں کچھ بہتر کرنے کی پریڑنا مل سکتی ہے اس لئے رشتوں میں کسی بھی طرح کا تقرار نہ بھرنے دیں کرنے راشی والے کوشش کریں تو اپنے بھائی بہنوں سے آپ کا تالمیل بہتر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کے دوست اور آپ کے چاہنے والے بھی آپ کو سمجھیں اور آپ سے جوڑنا چاہیں یہ اس سمجھے کی اچھائی ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے سمجھے میں کسی پیار کے رشتے سے جوڑی دویدھاؤں کو سمجھے رہتے سنبھالنا ہوگا اپنی بھاوکتہ کو کابو میں رکھیں گے تو بہت کچھ آپ کے حط میں بھی بنتا چلا جائے گا پر ایسے میں اپنی بڑھتی ہوئی بھاوکتہ پر نظر تو آپ کو پھر بھی رکھنی ہی پڑے گی کیا نہ کریں سمجھے میں پاریوارک خوشیوں کو بنایا رکھنے میں کسی بھی طرح کا اتار چڑھاو ٹھیک نہیں ہے اپنے ویچاروں کو بار بار بدلن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے اس لیے بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو ناراض نہ کرتے چلے جائیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو آپ ناراض نہ کرتے چلے جائیں اس بات کا خیال رکھے گا درحال ہمارے ایک درشک ہیں جن کا سوال ہے باپ کے نام تو ہم لے نہیں سکتے لیکن دھیان سے سنیے گا آٹھ جولائی انیس سو اچھی ہتر چار بچ کر پندہ منٹ شام کو ان کا جن مخوا ہے کوچین کیا رہا آپ کا پروگرام بہت شدت سے دیکھتے ہیں اس سے ان کو بہت مدد ملتی ہے چلیے thank you so much ہماری کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ ہم آپ کے زندگی کو تھوڑا سا بہتر تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کریں آگے سوال یہ ہے کہ کریئر میں کب تک سٹیبل ہو پائیں گے بہت محنت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزارف کرتے ہیں وہ ان کو مل نہیں پاتا ہے تو آگے ان کا کریئر کیسا رہے گا اور شانتی پیس لائف میں کب ملے گے آپ کی کنڈلی ہے جی ورشک لگن کی اور ورشک راشی کی آپ کی مہادشاہ حصہ میں چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے برسبتی کی ستمبر 2019 تک کب تک سٹیبل کریئر بنے گا یہ آپ نے پوچھایا آپ کا من جو ہے بہت اشانت رہتا ہے یہ سب سے بڑی کمی ہے اس لئے اپنے اندر بہت سارے پریورتن لانے ہوں گے جہاں تک کیریئر کا سوال ہے آنے والا ایک سال اس دشاہ میں اچھا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ صدھار ہو رہا ہے جہاں تک آپ کی من کے اسنتوش کی بات ہے تو ایک سال کے بعد اچھا سمجھ شروع ہوگا جب آپ کے من میں ستھرتا آئے گی تھوڑا دھہرے بڑھے گا تو یہ نرنتر پریاس کرنا ہوگا آپ کو تاکہ جو ہے من میں خوشی بنی رہے اور سیٹسفیکشن بنی رہے یہ زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے تو اپنے اندر کے ڈس سیٹسفیکشن پر آپ کو کام کرنا ہے وہ ایک عادت سے بن گیا ہے ہر چیز میں اسنتوشت رہنا یہ بہت نیگٹیوٹی دیتا ہے زندگی کی جو برائٹر سائیڈ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے زندگی بہت برائٹ ہے آپ کے لئے تلور وشیق راشی اب آپ کے لئے کیا کچھ ہے آنے والے پلوں میں آپ کیا کریں کیسے کریں اور کیا نہ کریں یہ جانتے ہیں تلور وشیق راشی والے جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کو سکھ اور سکون کی انہوہتی ہو سکتی ہے اور اس چیز کا اچھا اثر آپ کے گھر پریوار کے رشتوں پر بھی پڑ سکتا ہے کوشش کر لیجئے تاکہ نیجی جیون کی خوشیاں بھی اسی روپ سے آپ کے لئے بنی رہے کیا کرنا چاہیے سمموں میں اپنے پیسے کو اپنوں کی خوشی کے لئے استعمال کرنے کی سمبھاونایں بنی ہوئی ہیں ایسے میں آپ کسی زمین اجازات میں بھی پیسہ نویش کر سکتے ہیں ہر ایسی پرستیتی کا صحیح روپ سے آنک لن کر لیں کیا نہ کریں سمم میں اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے سے جڑے جو بھی حالات ہیں اس میں کمیاں نہ ڈھونڈیں جو چیز بھی آپ کی اچھائی اور آپ کی سوج بوجھ کو بڑھائے وہی آپ کے لئے لابدہ ہے ایسی اچھی سمبھاوناوں کو اس سمیں بلکل نہ نکھا رہے پریششک راشی والوں کے لئے کچھ بہتر کرنے کا اور کچھ بہتر پا لینے کا سمیں ہے آپ کی اپنی محنت آپ کو نئی منزلوں تک لے جانا چاہ رہی ہے اس میں تقدیر بھی آپ کا پورا ساتھ نبھا رہی ہے کیا کرنا چاہیے سمم میں اپنی مانسکتہ کو بہت سکاراتمک بنائے رکھنا ہوگا اگر کسی بھی طرح کا دوند آپ کے اوپر ہاوی ہے تو اسے بھی دور کرنے کی ضرورت پڑے گی اور یہ سب کچھ آپ کے سمرپت رجھان سے ہی سمبھا ہو پائے گا کیا نہ کریں سمم میں آپ کے کہہ ہوئے شبد آپ کے وچاروں کا آہینہ ہے اس لئے کسی سے بھی کوئی اپشبد نہ کہیں اس لئے اپنی سوچ کو بھی کسی بھی وجہ سے بگاڑے نہیں تو کسی بھی وجہ سے اپنی سوچ کو بگاڑنے نہ دیجئے یہ ایک بات ہے جس پر آپ کو دھیان دینا ہے دھنور مکر راشی حواب کو زندگی میں کن کن چیزوں پر دھیان دینا ہے آج کے لئے آئیے آپ کا راجبہ جانتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دھنور راشی والوں کے لئے اچانک دھنلاب کی پرستیتیاں بنی ہوئی ہیں جو چیز آپ کو اس سمیں پریشان کر رہی ہے اس سے بھی اچھا فل پرابت ہونے کا سمیں کیا کرنا چاہئے اس سمیں میں اپنے رشتوں کو سوارے اور زندگی کی خوشیاں بنائے رکھیں ایسے میں اپنے بڑھتے ہوئے کھرچوں اور بڑھتی ہوئی اچھاؤں کو بھی تھام لیں جلد بازی میں کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے آپ کو بچنا ہوگا کیا نہ کریں سمیں میں اپنے اندر کوئی ایسی کڑواہٹ نہ لائیں جو بار بار آپ کو گسہ دلاتی چلی جائے اس لئے اپنی ونمرتہ ہر قیمت پر بنائے رکھیں ہر چھوٹی بات کو لے کے لوگوں سے علشتے چل جانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا مکر راشی والے ہی سمجھ لیں کہ لوگوں سے اچھی ملتی ہوئی صلاحہ اور ساہتہ آپ کی زندگی میں بہت مہینے رکھتے ہیں آپ کا بھروسہ بھی جگے گا اور آپ کی زندگی کی خوشیاں بھی بڑھیں گی پر آپ کو اپنے من میں بٹھائے ہوئے اسن توش کو ہٹانا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہئے سمیں میں پیسے کو لے کر یہ سمیں ہر طرح سے مددگار ہے آپ کو اپنوں کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور زندگی کا تالمیل بنائے رکھنا ہے ایسا کرنے کے لئے آپ کو اپنوں کے قریب بھی آنا ہوگا کیا نہ کریں سمیں میں اپنے خرچوں کو بڑھا کر اپنے لئے نقصان کی ستی نہ بنائیں اپنے پردرشن کو کسی بھی طرح سے کم بھی نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا برا اثر آپ کے کام کاج پر پڑے جس کے چلتے آپ کی آرثک ستی ڈگمگا جائے دیکھیں اپنا پردرشن مت بگڑنے دیجئے ورنہ اس کا برا اثر آپ کی فنانشل کنڈیشن پر پڑ سکتا ہے پردرشن بنائے رکھئے سب کچھ ٹھک تھاک رہے گا کم اور مین راشی آپ کیلئے کیسا ہے آج کا دن نہ یہ جانتے ہیں جو تشکروں سے اور اس کے بعد کچھ خاص باتیں بھی آپ سے کریں گے جو تشکروں نوٹ کیجئے گا کم راشی والوں کو یہ سمجھنا ہی پڑے گا کہ کام کاج کو بڑھانے کا سمجھ نہیں ہے اس لئے ایسا کوئی وچار نہ بنائیں اپنی محنت کو بھی صحیح دشاہ دینے کی کوشش کر لیں ایسے میں زندگی کی ستھرتہ بنائے رکھنا بہت ضروری ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں پیسے کے لیندین میں کسی بھی طرح کی بھاوکتا سے بچنا ہوگا اس لئے رشتوں کو سمجھنے میں بھی آپ کو بہت ساری سوجبوج اپنانی ہوگی کسی بھی طرح کے بڑے فیصلے کو ستھگت کر دینے کا سمجھ کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے پیسے کی ستھی کو کسی بھی طرح کی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کہیں خطرے میں ڈالتے چلے جائیں بینہ سوچے سمجھے کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا مین راشی والوں کے لئے یہ رشتوں کو سکھ اور سکون کی نظر سے دیکھنے کا سمجھ ہے اپنے اندر جتنا دھیرے بنائے رکھیں گے اتنا آپ رشتوں سے خوشیاں پا لیں گے اور اس سمجھ یہی ضروری ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آرتھک درشتی کون سے بہت ساری اچھائی بنی ہوئی ہے اپنے لاب کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کی سوجبوج بھی اس میں لگی ہوئی اور اپنے کام یا کاروبار کو ضرورت سے زیادہ بڑھانے سے فلحال آپ کو بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں حالات کتنے بھی اچھے کیوں نہ لگ رہے ہوں پر اس سمجھ کوئی بڑا کھیل بلکل نہ کھیلیں لوگوں کے بدلتے ہوئے وچاروں کی وجہ سے آپ دکھی بھی نہ ہوتے چلے جائیں کسی بھی فیصلے میں خود اپنی اور سے گلتی کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں اپنی طرف سے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اپنی طرف سے کوئی گلتی اس میں منت کیجے گا اس بات کا خیال رکھے گا بیرات اب وقت آ گیا ہے کسی خاص راشی کے بارے میں کچھ خاص جاننے کا تو دیکھتے ہیں کون سی ہے وہ آج لکی راشی ورشب راشی والوں کے لیے آج کے دن میں خاص یہ ہے جی کہ کسی بھی وکلب کو لے کر آپ بہت زیادہ پریرت نہ ہو جائیں اس لیے کسی بھی نئے راستے پر چلنے کی فیلحال کوشش نہ کریں تھوڑا سا انتظار کرنے سے فائدہ ضرور ہوگا تو فیلحال دیجئے اجازت اور یاد رکھیں کہ زندگی میں پیار کے ساتھ جینا ہی صحیح ہے اور اس کے ساتھ جییں گے تو زندگی کی سکارت مقتہ آپ کے الگ الگ کارکشتروں میں بھی دکھتی رہے گی تو بس ہم یہی چاہیں گے کہ اسی سکارت مقتہ کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں زندگی کے مقصد کو پاتے رہیں کوئی مشکل ہے تو آپ کے تارے ایت آج تک ڈاٹ کوم ہمارا اینیل آئی ڈی ہے جو فیلحال آج کی ملاقات یہیں رکھیں گے لیکن کل پھر آپ سے ملیں گے جو تشکروں کے ساتھ لے کر آپ کے تارے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے